ایک نوجوان نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہا تھا نہر کے اندر بہتا ہوا ایک مالٹا آ رہا تھا نوجوان کی اس مالٹے پر نظر پڑی نوجوان کو بھوک لگی ہوئی تھی تو اس نے نہر میں بہتا ہوا وہ مالٹا پکڑ لیا اور پکڑ کر اسے کھا لیا جب نوجوان نے مالٹا کھا لیا تو اسے خیال آیا کہ یہ مالٹا تو میرا تھا ہی نہیں پتہ نہیں کس کا نہر میں گرا ہے اس کا مالک کون ہے کہاں سے یہ مالٹا آیا ہے میں نے بغیر اجازت یہ مالٹا کھا لیا یہ تو میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا شاید اس کا مالک مالٹے کو تلاش کر رہا ہو تو مجھے اس مالٹے کے مالک کو تلاش کرنا چاہیے اور اس سے معافی مانگنی چاہیے یا اس مالٹے کے اس کو پیسے دینے چاہیے تو وہ نوجوان مالٹے کے مالک کو تلاش کرنے کے لیے نہر کے کنارے کنارے چل پڑا کافی دور جانے کے بعد اس نے نہر کے کنارے پر ایک مالٹے کا باغ دیکھا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یقیناً مالٹا انہی درختوں میں سے کسی درخت سے نہر میں گرا ہوگا تو مجھے باغ کے مالک کے پاس جانا چاہیے اور اسے معافی مانگنی چاہیے تو وہ نوجوان باغ کے مالک کے پاس گیا جا کر سلام کیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ اس باغ کے مالک ہو تو اس نے کہا کہ ہاں یہ باغ میرا ہی ہے تو نوجوان نے اس بوڑے آدمی کو سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح پانی کے اندر ایک مالٹا بہتا ہوا آ رہا تھا مجھے بھوک لگی تھی میں نے پکڑ کر کھا لیا بعد میں احساس ہوا کہ میں نے اس مالٹے کے مالک سے تو اجازت لی ہی نہیں بغیر اجازت کے کھا لیا تو میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے ادھر آیا ہوں آپ مجھے معاف کر دو یا پیسے بتا دو کہ کتنے کا ایک مالٹا ہے میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں تو باغ کے مالک نے بڑے گوھر سے نوجوان کو دیکھا کہ آج کل لوگ اتنی بڑی بڑی چوریاں کرتے ہیں اور ظاہر نہیں ہوتے اور اس نے ایک مالٹا کھا لیا اور معافی مانگنے کے لیے چلا آیا ہے یہ تو کوئی گوھر نایاب ہے باغ کے مالک نے کہا کہ نہیں بھئی ایسے میں نے معافی نہیں دینی اور نہ ہی مجھے پیسے چاہیے ہیں تو نے گناہ کیا ہے تجھے اس کی سزا بھی ملے گی تجھے دو کام کرنے ہوں گے پھر معافی دوں گا بارہ سال میرے باغ میں کام کرنا پڑے گا اور دوسری شرط یہ کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندی ہے بحری ہے گنگی ہے اور لنگڑی ہے اس سے شادی کرنی پڑے گی نہیں تو قیامت کے دن میں تیرا گریبان پکڑ لوں گا کہ تُو نے بغیر اجازت کے میرا مالٹا کھایا ہے تو نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بارہ سال کام کرنے کے لیے تیار ہوں بس آپ مجھے معاف کر دے تو اس نوجوان نے اس بوڑے شخص کے باغ میں کام کرنا شروع کر دیا بارہ سال تک وہ اس باغ میں کام کرتا رہا ایک دن باغ کے مالک کے کچھ دوست آگئے تو باغ کے مالک نے ان سے سلام کیا ان کو بٹھایا اور کہا کہ آپ یہاں بیٹھو میں اپنے باغ کے آپ کو میٹھے میٹھے مالٹے کھلاتا ہوں باغ کے مالک نے اس نوجوان کو بلائا اور کہا کہ جاؤ میٹھے میٹھے مالٹے توڑ کر لے کے آؤ میرے کچھ دوست آئے ہیں تو وہ نوجوان چلا گیا اور جلدی ہی مالٹے توڑ کر لے آیا جب باغ کے مالک نے مالٹے دیکھے تو اسے بہت زیادہ گصہ آیا اس نوجوان کو تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگا کہ بارہ سال ہو گئے ہیں تجھے اس باغ میں کام کرتے کرتے ابھی تک تجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ کچھے مالٹے کیسے ہوتے ہیں اور پکے مالٹے کیسے ہوتے ہیں یہ کیا کچھے اور پکے مالٹے توڑ کے لے آئے ہو تو اس نوجوان نے کہا کہ میں اس باغ میں کام کرتا ہوں اور مالٹے توڑتا ہوں باغ کو گوڑی دیتا ہوں مجھے اس باغ کے مالٹے کھانے کی اجازت نہیں ہے آج تک مجھ سے قسم لے لیں میں نے باغ کا مارٹا کبھی کھا کر نہیں دیکھا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس پیڑ کا مارٹا میٹھا ہے کس پیڑ کا مارٹا کھٹا ہے تو باغ کا مالک نوجوان سے حیران رہ گیا کہ ایسا نوجوان میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا پھر دو تین دن بعد باغ کا مالک نوجوان کے پاس گیا کہنے لگا کہ بھائی بارہ سال پورے ہو گئے ہیں اب دوسری شرط کہ تم میری اندی کانی لولی لنگڑی بیٹی سے شادی کرو نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں شادی کرنے کے لئے تیار ہوں چل پڑا اب اس بھوڑے شخص نے اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کر دی رات کے وقت جب نوجوان کمرے میں آیا کمرے کو لوک لگایا اور اپنی بیوی کے پاس آ کر بیٹھا اور جب اس کا گھونگٹ اٹھایا تو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ کیا ہے فوراں اس کمرے سے باہر نکل گیا اور سیدھا اس لڑکی کے باپ کے پاس گیا جا کر کہنے لگا کہ شاید آپ نے گلتی سے میرا نکاح کسی دوسری لڑکی سے کر دیا ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی اندی ہے گنگی ہے بہری ہے پیروں سے معذور ہے لیکن جو لڑکی میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے یہ تو خوبصورت ہے صحیح سلامت ہے تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا میں بتاؤں کہ میری لڑکی اندی کیسے ہے اس لیے کہ کبھی اس نے گیر محرم کو دیکھا نہیں ہے وہ گنگی اس لیے ہے کہ کبھی گیر محرم سے اس نے بات نہیں کی اور بہری اس لیے ہے کہ کبھی گیر محرم کی آواز سنی نہیں ہے اور پیروں سے معذور اس لیے ہے کہ کبھی باپ کی دہلی سے چل کر باہر نہیں گئی اور جو تُو نے بارہ سال میری خدمت کی ہے میں نے اس وجہ سے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے جیسے نیک انسان سے کیا ہے میں ایسا ہی نیک انسان اپنی بیٹی کے لیے چاہتا تھا تو دوستو نیکی کا بدلہ نیکی ہے اور جب والدین اس طرح کے نیک ہو تو یقینا پھر اولاد بھی نیک پیدا ہوتی ہے اور شیخ عبدالقادر جلانی جیسی اولاد بنتی ہیں موسیقی